موسیقی 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 تو کارا ادھر زیادہ دور نہیں ہے ادھر سے ایک قریبی ہے اتنا دور نہیں ہے اچھا تو مطلب جب آپ جاتے ہو سامنے انڈین ہوتا ہے ایک فٹ کے فاصلے پہ ہوتے ہو تو مطلب لوگ کیا کراتا ہے آپ کو کیونکہ ابھی تو آپ مجھے پیار سے دیکھ رہے ہیں اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اسے دور گسے سے دیکھنا ہے کیونکہ جب دشمن سامنے آکے پاؤں مارتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاؤں لگے دشمن سے وہ ہیوی ہوکے لگے اور آنکھیں نکالتے ہیں بازو اٹھاتے ہیں تاکہ ان پر ہمارا پریشر رہے پریشر رہے ہاں پریشر برقرار رہے اچھا نوید یہ بتا بحثیت پروفیشنل جوان بتا کہ ہماری ڈریل بہتر ہے یا ان کی ڈریل بہتر ہے ہماری ڈریل بہتر ہے کیسے مثلا کہ پریڈ اچھی ہے ہماری سار ٹھیک ہے انہوں کے چھوٹے چھوٹے کاتے ہیں ہلکے ہلکے سار ہمارے ادھر تاک آتے ہیں سار بات اور نہیں مگر وہ تو ہٹے کٹے ہمیں ہیں زیادہ وہ تو ہماری قوم کی خوبصورتی ہے مگر ڈریل کیسے ہوں ڈریل ان کی بھی ہمارے سے بہتر نہیں ہے مگر آپ لوگ یہ میں نے دیکھا ہے منظور آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کوارڈنیٹ کرتے ہیں جب وہ موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک ساتھ لگتا ہے کہ مطلب کوارڈنیٹ ان کی ہماری سے ملتی جلتی ڈریل ہے ایسا ہی ہے موشن ایک ہی کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے وہی کرنا ہے لیکن اس میں کیا خوبصورتی کو کر سکتا ہے کیا ڈیفرینٹ کر سکتا ہے موشن ایک ہی ہے مگر جو مجھے ایک چیز سمجھائے ہیں کہ جب وہ ڈریل ہوری ہوتی ہے یا پریکٹس ہوری ہوتی ہے کوشش بھی کرنا تو نہیں ہوسکتا دشمن دشمن ہوتا ہے دشمن کے ساتھ ہسی مزاک تو نہیں ہوسکتا یہ لیکن شہبش یہ دیکھیں گے یہ ہمارے لمحے چوڑے رینجرز ایک کے بعد ایک ون آفٹر دی آدھر گروز کے لحاظ ہے فیملیز بچے لوگ اگین جو چودہ اگرس کا جو موڈ ہے وہ کیپچر ہوتا ہے مگر مہترین اینیتنگ جو مجھے ہمیشہ ان سے شوق تھا پوچھنے کا کہ جب انڈین آپ کے بالکل ایسے آہ آہ کے سامنے لگتا ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے اس نے آپ کو بتا دیا کیا فیلنگ ہوتی ہے آئیں آگے چلتے اور دکھاتا ہوں میں آپ کو واگا کی جو سپیشل ایک پریڈ ہے جو شاید دنیا میں ایسا کوئی اور ٹرڈیشن نہیں ہے وہ کیسے ہوتی آئیں آئے جو شے جنو ہے یہ اپنا یقین کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں چلو آگے چلو کہے پاک زمین کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں چلو آگے چلو کہے پاک زمین پاکستان اور یہ جی فیملیز آگیں پیچھے یہ فیملی سیکشن ہے اور یہ مردانہ سیکشن ہے ایک چیز جو میں سمجھا دوں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے دو تین قسم کے بورڈر ہیں ایک تو لائن اوپ کنٹرول ہے جو بورڈر نہیں ہے سیس فائر لائن ہے وہ کشمیر میں لگتی ہے اسے فوج دیکھتی ہے مگر very importantly جو رینجر جو دیکھتے ہیں تیرہ سو کلومیٹر لمبا تیرہ سو کلومیٹر لمبا بورڈر لگتا ہے رینجرز کا بوٹم لائن رینجرز کو ایک ٹو سٹار جنرل چلاتا ہے رینجرز کی جو شروعات ہوئی تھی پاکستان کے بننے سے پہلے خیرپور پولیس بہاولپور سٹیٹ پولیس اور پنجاب بورڈر پولیس یہ تینوں پولیس سروسز مر جو کے رینجرز بنی تھی ایٹیز نائنٹیز کی دہائی میں رینجرز پاکستان رینجرز بنے اور پھر پاکستان رینجرز سندھ اور پاکستان رینجرز یہ میرا آگیا جی آگیا میرا یہ ابھی میں لگاتا ہوں نائنٹیز کی دہائی میں پاکستان رینجرز پنجاب اور پاکستان رینجرز سندھ بان گئے اب سندھ رینجرز ہم نے بہت کبر کی ہیں مہاز میں مگر آج یہ پہلا جو پاکستان رینجرز پنجاب کا جو مہاز ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں ان کا سیٹ اپ کیا ہے رینجرز جناب انیشلی جب شروع ہوئے تھے ستلج اور پنجاب رینجرز اور پھر ڈیزرٹ رینجرز تھے پھر اسلام آباد میں انٹرنل سیکیورٹی پرپسزز کے لیے پنجرز رینجرز کھڑے کیے گئے جو پہلی شہادت تھی لال مسجد کی وہ پنجرز رینجرز کی تھی اس کے بعد نیچے جو فری پروونس ایریا لگتا ہے بلوچستان پنجاب اور سندھ ادھر آ کے آپ کے چولستان رینجرز لگتے ہیں جو ایف سی بلوچستان اور پاکستان رینجرز سندھ کے ساتھ جو جنوبی پنجاب کا ایریا ہے اسے دیکھتے ہیں کام ان کے کیا ہے آبیسلی اسے دیکھنا پہلا کام تو یہ ہے پہلا کام بورڈر کو دیکھنا بورڈر کے بعد بورڈر پٹرولنگ بغیرہ جو بھی ہے اس کے بعد انٹی سمگلنگ دیکھتے ہیں ادھر سمگلنگ نہیں ہو رہی ہے تو بین بورڈر کروسنگ ہے مگر ادھر کے ایرز کے جو کچھے کے علاقے ہیں انڈیا کی طرف بھی ہیں پاکستان کی طرف بھی ہیں ان کو کنٹرول کرنا یہ دوسرا کام ہے تیسرا کام انٹرنل سیکیورٹی جیسے گھر کی سیکیورٹی کہتے ہیں ہوم سیکیورٹی کہتے ہیں ہوم سیکیورٹی کرنا ہے اور پھر اپکرس ساتھ ساتھ ڈی فارسٹیشن کو کنٹرول کرنا انوارمنٹلی فرنڈلی پولیسیز بھکنا کسانوں کی مدد کرنا بغیرہ بغیرہ تو اگین ایوچ فورس میوزک ختم ہوا ہے اور میوزک جب ختم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آواز جو آتی ہے تو اگین رینجرز کی جوب ڈسکرپشن تو میں نے آپ کو بتا دی مگر شاید دنیا کی سب سے جسے کہتے ہیں فیموس جو پریڈ ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور کدھر سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیں یہ نہیں آپ کو تھا ہے ناثر کیسے تک تھا کی اصلافاک شد üبوب تو آپ یہ کب سے کر رہے ہیں یہ میں تقریرین ایک سال سے روزانہ کر رہا ہوں ٹانگ آپ کی کیسے لوز ہوئی یہ بائک سے گرا تھا فانی والنہر نیچانک اور اس کے بعد سے یہ آپ ادھر ہر عفتیں آتے ہیں رزانہ کی نیتی ہے یہ ہماری سرحد پر اللہ تعالیٰ ہمیں احمد دیتا ہے اور دونوں پر اللہ کے گھر میں پڑھتے ہیں نماز پر اللہ تعالیٰ ہمیں احمد دے کے دشمن کے سامنے جو زبا زندہ رہے یا بات ہے اور سرحد پر ایمان سب کا تعالیٰ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ احمد دیتا ہے آپ نے مابوک صدقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی آپ نے ہمارا دل اتنا بڑا کر دیا آج انشاءاللہ تو یہ آپ روز آتے ہیں در یا ہر عفتے میں ایک بار آتے ہیں رزانہ کی ڈیوٹی ہے ہماری سرحد پر کیا بات ہے اللہ کا کرم ہے ایک بار کر کے دکھیں پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم بتائی رب سے خریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم اچھا اب ایسے ہی نہیں ہو جاتی جو پریڈ ہے اس کا ایک نظام ہوتا ہے اس کا گارڈ کنٹینجنٹ پریڈ کنٹینجنٹ ہوتا ہے مگر وہ ایک ونگ سے اٹیشٹ ہوتا ہے اور جیسے فوج میں یونٹ ہوتے ہیں رینجرز میں ونگز ہوتے ہیں جو ونگ کمانڈر ہیں کرنل بلال احمد السلام علیکم ساہویو فائن آپ کیسے ہیں یوم ازادی مبارک آپ کو بھی مبارک پوری قوم کو ہماری طرف سے بھائی مبارک پہلے تو یہ بتایا ہے یہ بڑا ڈپر قسم کا نیا یونیفورم ہے یہ نیا یونیفورم ہے یہ نیا یونیفورم ہے اچھا فانٹیسٹک میں دیکھ رہا ہوں دیجل کیمو ہے وہ پرانا والا چینج ہو گیا چینج ہو گیا یہ فیزز میں پہلے آپسسر ہیں تو آسا آسا ٹروپ سکو بھی ملے گا اور پریڈ افت حل رینجرز پھر پوری رینجرز بنیاب رینجرز کو اشتر ہو گیا رواجر اچھا کرل ساہب اپرین پریڈ کرنا ہر فوج کے ایس اوپی میں ہوتا ہے بسالتا ہے اس نے یہاں اپرین پریڈ یہاں انپرین پریڈ یہاں اپرین پریڈ موسیقی 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 جوenti اور مومنٹ کے اوپری جو متوا دیکھتے ہیں یہ کہ مع Kaiser رو د션 theft پی اے نے جوان کیا تھا اور دینیا ایڈیوٹی لگنے والی ہیں نہیں نہیں مجھنے والاں آنیا اس کے لئے اس کا طرح مجھنے والاں جب آمی جوش جائے مجھے جوش جت اسی مجھے سبھل سیلیکشن ہوتی ہے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے جب کر رہے ہوتے ہیں ڈی جی کا جو ہمارے سیلیکشن آفزنوں کا بڑا کرائیٹیریہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندے بھی ہونے چاہیے کہ جو سپیشلی یہ پریٹ کے علاوہ بھی ہائٹ میں لوگ تگڑے ہونے چاہیے ان کے تو خوراک خوراک بھی الگ ہوتی ہے مجھے پریڈ کے دوران بھی ان کو فوکس کیا جاتا ہے اس میں سیگریرٹ کیا رہا تھا کہ یہ کل کو ڈریل کے اندر یہ اچھا اچھا سپورٹس میں ہے یہ ڈریل میں اچھا ہے یہ اس ڈیوٹی میں اچھا ہے تو اس صاحب سے پوسٹنگ سب ان کی ہوتی ہیں خوراک کا یہ ہے کہ جب اس ہائٹ کا بندہ لائیں گے اور وجہا behöں سارا دن ڈریل بھی کرے گا باقی دن از تو ایکسٹرڈوئی چلتے 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 سپیشل باوڈ دا واگا پریڈ کیا اس میں خوبصورتی کیا ہے اس کی سپیشیالٹی کیا ہے وشوڈ گو بیک نینٹین فورٹی سیمن واگا اس جس ناٹا پریڈ اور ایک ایسی وہ جگہ تاریخی جگہ ہے آپ دیکھیں نا ہمارے باؤجداد جتنے پاکستانی ایسر سے لوٹے پوٹے کس علات میں آئے تھے اور آج جب یہ کروڈ ادھر آتا ہے دیکھتا ہے بلکل ہم سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے کھڑے ہیں جو وہ ان سے زیادہ جوش کے ساتھ کھڑے ہیں بے شک وہ آپ کو اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا ملک کہتا ہے تو دیفنیٹلی یہ جو کروڈ آتا ہے یہ یوت آتی ہے یہ چار جو کے جاتی ہے ان کو بڑا کانفیڈنس ملتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری فورسز جو ہیں they are up to something اور یہ ہولڈ کیا ہے تو یہ ہمارا جذبہ ان کو دینے کے لیے کہ young generation کو this they have to take our place fabulous اور جو آج کل جو across the border halات ہیں are they civilized good things international border پہ there's no issue اب آرین کے سال میٹنگز بھی ہوتی ہیں کوئی جو بات چیز ہو جو ہم نے کنوے کرنی انہوں نے کرنی ہو وہ کمانی کمانڈر لیول پہ ونگ کمانڈر کی ضرورت ہوتا 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 ہے وہ ب規صان enorme kрейp اگرے تھے کہ ہماری جو خلال انڈر فو ضرورت ہیں یہ بڑی ایمپورٹن بات پہ ک ، وہ ایدر سے پٹ کے لوٹ کے خون باتےوے بنگڑے لولے بچارے اطلب سے آئے تھے یہ ایریا اووررن بھی ہوا ہوا ہے قیران سے سال کو بانے ہیں بی آر بے کنال تک انڈیان فورس Зو چلی گئی تھی ہوتا تھے ہوتا 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 годہ ڈکلاریشن آف وار جسے کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں ریڈی ہو جاؤ وہ نہیں دیا تھا آپ کو نہیں بتایا تھا اسے بیٹ کیا ہے اسے ہولڈ کیا ہے رینجرز کی پوسٹ افیکٹ ہوئی تھیں اور وہ رن ہو گئی تھیں مگر پھر بیٹ بیک کیا تھا فوج کے ساتھ وہ پیسٹ تھا یہ دوزار سولہ ہے دنیا بدل گئی ہے مگر وہ جھنڈا نظر آ رہا ہے نا وہ نہیں بدلا اچھا اب اگزیکلی اگزیکلی چھے بج گئے ہیں اگزیکلی بوٹم لائن اب دیکھ سکتے ہیں اگزیکلی چھے بج گئے ہیں اور آر آنسمنٹ ہو گئی ہے اب یہ جدہ دو یہ ڈھول والے اور جو جھنڈے والے کھڑے ہیں ادھر سے جو آمہ مشتر کا پریڈ جیسے کہتے ہیں اس کا پاکستان کا جو ہاتھ ہے وہ ادھر سے شروع ہوتا ہے وہ پوزیشنز ابھی شروع ہونے والی ہیں اب آج سپیشل سپیشل ڈی آئی کیونکہ جو سکاؤٹس ہیں یہ جو پہلے دو جو رینجرز ہوتے ہیں انہیں سکاؤٹس کہتے ہیں سکاؤٹ انگریزی زبان میں اسے کہتے ہیں سکاؤٹ انگریزی زبان میں اسے کہتے ہیں جو سب سے اگے ہوتا ہے سکاؤٹس جو ہیں پہلے آج دو لیڈی رینجرز خواتینہ which is which is a big deal it's a very big deal اور یہ آگے رینجرز there they go راوٹ کو دیکھیں absolutely brilliant رینجرز crowd کو چارج کرتے ہیں اور crowd رینجرز کو چارج کرتے ہیں ایک سمبہ اسے سوتا ہے ایک synergy ہوتی ہے chemistry ہوتی ہے نارا تکبیر لگ جا نارا تکبیر پاکستان پاکستان اور خاص جو ستی ہے دستانے ہیں وہ اس نے پہنے ہوئے ہوتا ہے لوگہ دارت کواردنیشن دیکھیں آپ یہ ہے they come unbelievable call دی again روز صبح ایک گھنٹہ اور شام ایک گھنٹہ ڈریل ہوتی ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتا پریڈ کمانڈر سے اجازت لی پریڈ کی again expressions دیکھیں آپ سب انسپیکٹر نا سہ رہے ہیں یہ اٹھ کھلا and here comes the border security force versus the پاکستان rangers یہ جناب یہ again historical historical unbelievable right کئی نہیں ہوتا دنیا میں یہ روز کئی نہیں ہوتا اسا but ہو گیا ڈھینگا ڈھینگا ڈاؤن کروایا again expressions بڑے aggressive ہوتا ہیں they're designed کہ آپ کا جوش اور آپ کی جو قوت ہے وہ سامنے نظر آئے اب یہ پروپر پریڈ شروع کرنے کی جو ہے permission وہ لی آپ میں گارڈ کمانڈر سے یہ چیز یہ چیز آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ نفری بڑھتی جائے گی اور ہر رینجر کا اپنا style ہے مکہ دکھانے کا اور پنجا دکھانے کا ایک ہیل ڈاؤن ہے ایک ہیل آپ ہے ایک پنجا ایسے کرتا ایک پنجا ایسے کرتا بڑے انٹریسٹنگ میں کوئی شک نہیں کہ جو کالی شلوار کمیز میں جو کالی شلوار کمیز میں جو دہشت ہے وہ پیس ایف کی خاکی بڑھتی میں اگن یہ ایک نئی ڈریل فیس تو فیس یہ جھنڈے کی ڈریل اب شروع ہے ساتھ ساتھ وہ اسے دیکھ رہا اسے دیکھ رہا جھنڈے کی ریس ہوتی ہے اور روپ کو ہنڈل کر کے اچھے جھنڈوں کی جو ہائٹ ہے وہ بھی سیم ہے یہ کوارڈنیٹڈ ہے یہ نہیں کہ پاکستان کا نیچے ہے یا ان کا اوپر ہے یہ نہیں اللہوڈ ہوتا ہے اور پھر رسی پھینکے اگین اتنے کوارڈنیٹڈ طریقے سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی آخری جو دستہ ہے آنبلیوبل جی چھے دو دو ایک ان کی طرف سے بھی اتنی نفری گزارش کی گئی کہ پرچم کے اتارنے کے اعترام میں کے اتارنے کے اعترام میں بھاموشی اختیار کی جائے اور لوگ کھڑے ہو جائیں ایوی گو پاکستان زندہ باد کے نارے کے بعد کھروس میں جو سب زلالی پرچم ہے آپ کا وہ اترے گا فلائگ رول ہوگا بیوگل کال ہوگا پریڈ کمانڈر کو دیا جائے گا اور ریپ ریپ ہوگا سب زلالی پرچم ہے خاموشی اختیار کی پاکستان کے جھنٹہ اترا رول ہوا کوڈنیٹڈ طریقے سے رول ہوا اگین پریزنٹ کیا گیا نوشاد نے آگے آپ یہ جاگے پریزنٹ ہوگا گارڈ کمانڈر کے پاس سے نکلے گیا and there goes the flag پاکستان ادر سے انڈینز اپنا جھنٹہ لے گئے اپنی سلامی کر کے اور وہ ہمارے لڑکے گئے there they go there they go off they go here we اتنی آسانی سے نہیں خدا حافظ کرنا انڈیا کو گیٹ ابھی تک جناب کھلے ہیں چھے بجے یہ جو تھی ceremony چھے بجے شروع تھی یہ وہ بورڈر ہے جس سے تاریخ بدل گی دنیا کی خطے کی نہیں دنیا کی ساتھ گناہ بڑا ملک ہے سامنے والا ساتھ گناہ بڑا ملک ہے اندر نہیں آسکا اندر نہیں آسکا کوشش کی توڑنے کی مگر پاکستان قائم ہے ماشاءاللہ سامنے سے موومنٹ ہے گیٹس بند ہونے والے ہیں یہ گیٹس بند ہوئے اگر جیرو لائن پہ گیٹس بند ہوئے اگر اتنی لمبی کک فیزیکلی آپ فرق دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے فیزیکلی فرق دیکھ سکتے ہیں بیلکل اگر ہسٹوریکل مناظر سامنے آمنے سامنے جیسے دشمن ملک کہا جاتا ہے گیٹس سلامت شک بوم یہ چیز اجازت لیوی گارڈ کمانڈر سے گارڈ کمانڈر نے اجازت دی اور ہر گوز ناسر کیا کہت سپرید بیل دن تاریخی ٹرڈیشن ہے دنیا میں بہت سارے دشمن ملک ہیں ان کے بہت سارے بورڈر ہیں مگر یہ جو ہوتا ہے یہ دنیا میں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے پاکستان 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 اچھا دن ہے ہم لوگوں کے لئے یہ ازادی کا دن ہے ہمارا ہے اور پاکستان زندہ بات یہ ملک بڑی محنتوں سے حاصل کی ہے اور اس ملک کو لینے کے لیے جتنی ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں خدا رہا اب اس ملک کے حفاظت کریں ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان آباد رہے پاکستان زندہ بات انگلینڈ سے سپیشل میں اپنے بچوں کو آرمی پریٹ دکھانے کے لیے لے کے آئی ہوں جس کے لیے مجھے دیکھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بچوں نے بھی بہت اچھا فیل کیا ہے پاکستان زندہ بات خوشی مناتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ وطن دیا ہے ادھر یہیں جو ہے کہ تقریب دیکھی ہے کہ کیسے پچم کشائی ہوئی ہے آج ہم جشن ازادی منانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ مزہ آئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان جون سے امدہ امان ہیں وہ پوری ملک میں قائم دے ہیں میں بڑے ہو کے فوجی بنوں گی اور اپنے ملک کی حفاظت کروں گی پاکستان زندہ بات زیرو پوائنٹ دکھا ہوں آپ کو تو یہ ہے جناب یہ ہے آپ کی بلکل زیرو لائن پاکستان کا انڈیا کا اور یہ اگن this is it here it goes انڈیا کا بلو میں پاکستان کا گرین میں one or two drangers آپ نے لگا ہوا ہے یہ آپ کا مارکر ہے ایک جو انٹریسٹنگ چیز ہے جو سمجھانا ضروری ہے technically border تو یہ ہے زیرو پوائنٹ آپ کا یہ ہے مگر انہوں نے اس طرف اپنی طرف فنسنگ کیوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں there all across اپنی طرف 100 میٹرز in allowed یہ بی ایس ایف کے سامنے close face to face کھڑے ہوتے ہیں بی ایس ایف کے جوان کھڑے میں ان کا لکھا وہ مارکنگز لگی ہوئی ہیں تو اپنی سائٹ پہ اندر انہوں نے فنسنگ کیوئی ہے اپنے تحت کیوئی ہے وہ انہیں allowed ہے اور again infrastructure کام بہت ہو رہا ہے تو ان کا بھی پریڈ ہماری جیسے کروانے کا شاید موڈ ہے کروانی سکیں گے building سے پریڈ نہیں ہوتی پریڈ دل سے ہوتی ہے ایسا ہی ہے سین تھانکیو well done چھائی ہے بہت مزایا اور اب مجھے یہ بتائیں کہ اگلے سال کے لیے کیا پیغام ہے چودہ اگست آگیا ہے کیا پیغام ہے رینجرز کا پیغام یہ ہے کہ میں پورے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو چودہ اگست ہے یہ ہمارے بڑوں نے بہت مشکل مشکل گزار کر یہ بنائی ہے اس کا خیال کریں اور اسلام ہمارا ملک اسلام ہے اور اسلام کے طریقے سے بنانی چاہیے اور یہ سب سے بڑوں نے بیوت قربانیاں دی ہیں یہ اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں حسین تینکیو چیتا رہے تینکیو 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 حسین اور یہ جی ہمارا یہ کوٹنڈ آف ایریہ ہے یہ ادھر سے آج کے محاذ ختم ہوا اگین پاک انڈیا بورڈر رینجرز ورسز بی ایس ایف پاکستان ورسز انڈیا الٹمیٹلی یہ اس کو بہت سارے طریقے ہیں دیکھنے کے پاکستان ورسز انڈیا نیوکلے پاور ورسز ورن نیوکلے پاور آفریدی ورسز ڈراویڈ مسلمان ورسز ہندو تینک آف ایٹ ووٹیوے یوں میں بہت بہت سارے کمپیٹیو پیرلز بنتے ہیں بڈ الٹمیٹلی یہی پیغام ہے اور یہی جو میرا ہے اور جو مجھے بہت کم سمجھے کہ الٹمیٹلی یہ انسان ورسز انسان سیچویشن ہے اور ورسز نہیں ہونی چاہیے انسان پلس انسان ہونی سیچویشن ہونی چاہیے اور ازادی ہم نے لی ہے بچے ایکسائٹڈ ہیں آپ کے سامنے سینز ہیں یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں پیسے دھے کہ یہ نہیں کروا سکتی ہیں آپ سے ٹھیک ہے اتنا پیار محبت یہ آپ کے دل میں ہوتا ہے اور روز ہوتا ہے ادھر روز یہ تماشا لگا ہوتا ہے بڈ میرے لئے باٹم لائن یہ ہے کہ برابری جو ہے پاکستان انڈیا کی وہ شاید آپ کہلیں ہماری جو معیشت ہے ہماری جو افاج ہیں اس سے نہیں ہوگا مگر 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 ہم نے زیادہ سٹرگل کیا ہے ہم ہمیں زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں اور یہ آپ کھڑا کر لیں گے اپنا اتنا بڑا پریڈ سٹیڈیوم بٹ وہ جو علمیہ کا نام ہے نا اسے آپ بیٹ نہیں کر سکتے ساری کیونکہ آپ کا ملک جیسا ہی ہے ہمارا علمیہ کے نام پہ بنائے یہ فیکٹ ہے چودہ گستے اور واگہ سے میں ہم جان سید خان پاکستان زندہ بار